پریانکہ ایک اور بات جو بہت مہتپون ہے کہ پچھلے اگر میں کہوں کہ دو سالوں سے سوشان سنگھ راجپوت کی تمام فینس آپ کے ساتھ میں نیایے کی اپیل کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ہر دن سوشان سنگھ راجپوت کے نیایے کے سمبند میں کوئی نہ کوئی ہیشٹیک ٹرینڈ کرتا ہے آج کروڑوں سوشان کے فینس جو ہیں اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہتی ہیں کہ اس وقت آگے کی نیایے کی پرکریہ جو ہے وہ آپ کس طریقے سے آگے لے کر جائیں گی کیونکہ ابھی یہ کیس نہ تو خیر ہونا شروع ہوا ہے اس کوٹ کے اندر ابھی سب ویٹ انتظار کر رہے ہیں سی بی آئی کے چارج شیٹ داخل کرنے کے لئے تو کیا اگر سی بی آئی چارج شیٹ نہیں داخل کرتی تو آگے آپ کوٹ میں جائیں گی کہتے ہوئے کہ سی بی آئی چارج شیٹ داخل کرنی چاہتے ہیں سی بی آئی کو آپ کیا کہیں گی جو تب ہی تک یہ جو کیس ہے ایک تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا ایک پہلی بات تو میں بلکلی دل سے سب کا دھنیواد کرتی ہوں کہ آج ان کی ہی وہ زد ہے ان کا ہی وہ سیٹیمنٹ ہے جو یہ بات ابھی تک چل رہی ہے نہیں تو پور جور کوشش کی گئی اس بات کو پبلک میموری میں دبا دینے کی جو ہی وہ سیی کچھ بی آئی چیزی ایج خوشی طور پر مقابی دیاری کی ایجا گی کہ ہی ایجا جو سی بی آئی چیزی ایجا گی having said that yes i have respect for the agency i have put full faith in the agency and i'm sure that they'll come out if it was his side do you think in such a high profile case where so much of sentiments was attached to this case there was an upper or they would not have come out with suicide if it was you said they wouldn't have filed the closure by now i would say globalize on this case and they know that it's a cover up how does the machinery work an executive body at the end of the day is under the political head legislative head we cannot deny that which or bolla wave kufi hogey and that will be the key i'm a legal political will go to the room i'm a lucky key this is an open secret he was murdered and there is cover-up watch-up happening since that made very moment